بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ ایمان بھری زندگی تا فرمائے آمین سممہ آمین آج بہت ہی مزدار سا ڈیزرٹ لے کے آئی ہوں آپ کے لئے آج ہم بنائیں گے لبے شیری کسی بھی اکین پہ کسی دعوت پہ کہیں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں انگریڈینٹس تھوڑے سی زیادہ ہیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنا گھوڑ اتنا میٹھا تو بہت ہی مزدار یہ ڈیزرٹ ہے آپ اس کو بنائیں بنانے میں بہت ہی آسان ہے انگریڈینٹس زیادہ ہیں لیکن مشکل بالکل بھی نہیں ہے تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے رنگین سوائیاں لی ہیں تقریباً ایک اپ ہیں اور ان کو ہم نے بوائل کرنا ہے تو سب سے پہلے پانی کو ہم جوچ دلوائیں گے اور اس میں ہم نے سوائیاں ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور اپنے فرنٹ ان فیملی میں شیئر کریں اور چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو جناب یہاں پر سوائیاں جو ہیں ہماری بوائل ہو چکی ہیں تو ان کو ہم کر لیں گے سٹین اور یہاں پر ہم اپنی جیلی ریڈی کریں گے جیلی کے دو فلیورز لیے ہیں آپ کوئی سب بھی فلیور لے سکتے ہیں اور اس کو ہم ریڈی کر لیں گے ایک کپ پانی لیا ہے اس میں میں جیلی ڈالوں گی جیسی پانی کو بوائل آ جائے گا تو جیلی پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور اس کو جب تک ڈیزولڈ نہیں ہوتی ہے اس کو ڈیزولڈ کرتے رہنا ہے اچھا سا ڈیزولڈ ہو جائے گی تو پھر چولا بند کر دیں گے اور اس کو اتار دیں گے اسی بھی بولڈ میں کسی بھی برتن میں اس کو ڈالنا ہے اور اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے بہتر یہی ہے کہ جیلی کو روم ٹیمپریچر پر سیٹ کیا جائے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو شیپ ہے وہ برقرار رہتی ہے اس کی ہارڈنس برقرار رہتی ہے اگر آپ اس کو فریج میں رکھ کے تھنڈا کرتے ہیں تو جلدی تو تھنڈی تو ہو جاتی ہے لیکن پھر جو اس میں وہ سٹیپنس یا وہ اس کی شیپ نہیں بنتی ہے جو بننی چاہیے تو بس یہ دیکھیں جناب ہماری جیلی اچھے سے بن چکی ہے ڈیزولڈ ہو چکی ہے ہم نے اس کو مولڈ میں نکال لیا ہے کیونکہ میں نے اس کو کیوبز میں کاٹنا ہے اور مجھے تھنڈا بھی جلدی کرنا ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا بڑا برطن دیا ہے اور اب یہاں پر ہم دوسری جیلی جو ہے وہ ریڈی کریں گے گرین فلیور جو ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اور مکس فروٹ اور بنانا کا فلیور ہے یہ بہت ہی مزیدار ہے کسی بھی برینڈ کی جیلی لے سکتے ہیں اور پیکٹ پر انسٹرکشنز موجود ہوتی ہیں آپ اس طرح سے بس اس کو بنا لیں اور سیٹ کر لیں بلکل بھی مشکل کام نہیں ہے اور بچوں کی تو بہت فیورٹ ہے جب میں بنا رہی تھی لبے شری تو الائیہ تو بس اسی چیز میں کے لئے ایکسائیٹڈ تھی کہ کب جیلی بنائیں گے ماما جیلی کب بنائیں گے اچھا جناب جیلی سیٹ ہونے کے لئے رکھ دی ہے تو یہاں پر ہم کسٹڈ تیاری کریں گے جس کے لئے میں نے تقریباً دو لیٹر دودھ لیا ہے کیونکہ کسٹڈ میں دودھ جتنا گھاڑا کریں گے اتنا جو ہے اس کا ذائقہ زیادہ آئے گا آپ چاہیں تو الائیہ سے کنڈنس ملک وغیرہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی کنڈنس ملک بھی دودھ ہی گھاڑا ہوتا ہے اور مٹھا ہوتا ہے اس میں لیکن اگر آپ اس طرح سے دودھ کو گھاڑا کر کے بنائیں گے تو بھی کسٹڈ بہت اچھا بنے گا تو جناب یہاں پر دودھ کو ہم نے بوائل کیا ہے اس کو اچھا سا گھاڑا کر لیا ہے جب تقریباً دودھ جو ہے وہ ڈیڑھ لیٹر کے قریب ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے کسٹڈ کسٹڈ کو الائیدہ سے جو ہے وہ تھنڈے دودھ میں مکس کر لیا ہے اور اس کو ہم نے آہستہ آہستہ ایڈ کرنا ہے اور چمچ چلاتے جانا ہے تاکہ اس میں بالکل بھی لامس نہیں بنیں اور پھر اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر تب تک پکانا ہے جب تک کہ کسٹڈ جو ہے وہ گھاڑا نہیں ہو جاتا چمچ کسٹڈ میں وہ سلسل چلاتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں اچھا خاصا ہمارا کسٹڈ جو ہے وہ گھاڑا ہو چکا ہے چول اب ہم کر دیں گے باندھ اور اس کو کریں گے تھنڈا تھنڈا بھی ہم نے اس کو روم ٹیمپریچر پر کرنا ہے اب جیلی بھی سیٹ ہو چکی ہے کسٹڈ بھی تھنڈا ہو چکا ہے تو جیلی کے ہم کاٹ لیں گے کیوب اور کیوبز ہمارے کٹ چکے ہیں کسٹڈ میں ہم نے ایڈ کرنی ہے کریم کریم ایڈ کرنے کے ساتھ ہی سوئیاں ایڈ کر دیا ہیں میں باؤل میں ڈال کے مکسنگ نہیں کر رہی ہوں میں نے اسی برطن میں جس میں کسٹڈ بنایا تھا اسی میں سب کچھ مکس کر رہی ہوں آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اسے کیا ہے برطن بھی کم یوز ہوں گے اور کام بھی چلتی ہو جائے گا اور بس یہاں پر جیلی ایڈ کریں گے تھوڑی سی جیلی جو ہے وہ میں نے بچا لی ہے گارنشنگ کے لیے اور جناب اس میں اب ہم ڈالیں گے فروٹ کوکٹیل فروٹ کوکٹیل میں چونکہ سیرم ہوتا ہے ٹین کے اندر تو اس لیے اس کو ہم سیرم سے نکال لیں گے اس کا سارا اور بلکہ اس کو پانی سے ایک تفا جو ہے وہ اچھے سے نتھار لیں گے تاکہ جو بہت زیادہ ایکسٹرا مٹھا ہوتا ہے وہ اس کا نکل جائے اور پھر اس کو اچھے سے ڈرین کر کے تو وہ ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد جناب یہاں پر بہت ہی مزے کی چیز یعنی آئس کریم آئس کریم کا آپ کوئی سب بھی فلیور لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے مینگو کسٹڈ یوز کیا تھا اور آئس کریم جو ہے وہ کلفہ یوز کریوں آپ مینگو کلفہ آئس کریم بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر پستہ آئس کریم یوز کر سکتے ہیں کوئی سب بھی فلیور لے سکتے ہیں کیونکہ میں نے بادام اس میں ایڈ کرنے ہی تھے اس لئے میں نے اس میں کلفہ آئس کریم ایڈ کی ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے تھوڑے سے اس کے چنکس رہنے دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آئے گا تو جناب ہمارا لبے شیری جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ہم اس کو نکالیں گے اپنی سرونگ دیشز کے اندر اور جیسے جی چاہے اس کو کریں گے ڈیکوریڈ تو جناب کسی طرح سے بھی آپ اس کو جو ہے بس جا سکتے ہیں پریزنٹ اپل بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر اوپر سے ڈالے ہیں تھوڑے سے فروٹ کوکٹیل اگین اور آئس کریم رکھی ہے اور ساتھ میں ڈالی ہے جیلی جیلی کے ساتھ ہی تھوڑا سا ہم اس کے اندر ڈالیں گے بادام پستہ ٹھیک ہے اور بس ہمارا لبے شیری تیار ہے آپ اس کو تھنڈا چلڈ کھائیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اس کو بنائیں خوب داد وصول کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیں چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ کسی اور نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے دیجئے